بھولی الویلی سرکار کی لادلی لال کی جائے جائے شریفی راڑے جائے جائے شریفی راڑے جائے جائے شریفی برشوہان اندنی کی صداعی جائے پرماچاریاں شکد مہامونی بڑے ہی سندھر بھاو میں شیٹھاکورجی کی سندھر مدھر بالی لیلاؤں کا رسہ سوادن کرا رہے ہیں سی شکد مہامونی کہتے ہیں سمسطھ برجواشری گڑھوں نے بھاگوان شریفی کرشن کی آگیاں مان کر کے پرکرتی کی سنرکشن ایوام پرکرتی کی سنوردھن ہیتو اندر جیسے دیپتہ کا پوزن بند کر کے راشتر کی پرکرتی کا پوزن کیا شریفی گریراج پروت کا پوزن کیا ہے دیکھو کرشن کو ماننا اور کرشن کی ماننا دونوں میں انتر ہے کرشن کو ماننا بہت اچھی بات لیکن کرشن کی ماننا یہ دھرم کی مارمک بات ہے برجواشی گڑھ کرشن کو مانتے ہیں لیکن کرشن کو ماننے کے ساتھ ساتھ کرشن کی بھی مانتے ہیں کیا بھلا کوئی کسی دیوی دیپتہ کا پوزن بند کر سکتا ہے کیا اس سے کہو آپ کس کی پوزا کر تو اولے میں اس کی پوزا کر اولے بند کر دو کوئی بند کر سکتا ہے کیا لیکن یہاں آپ کرشن کا سروب دیکھئے آپ کرشن کا پرہب دیکھئے آپ کرشن کا ادیش دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ کشنا کسی کو جان بوجھ کر کی نیچے دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہوں نہ جانتے ہیں آگے آنے والا جو سمیہ ہے وہ پرکرتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ابھی سے جن مانس میں جاگ رکتہ نہیں ڈالیں گے تو پرکرتی کا سنورکشن پرکرتی کا سنوردھان کیسے ہو پائے گا اس ادیشے آج اندر جیسے دیوتا کا پوزن بند کروایا اور اپنی راشتر کی وشی کی پرکرتی کا پوزن کرایا پرکرتی کا مان بڑھایا برجواسی گھڑوں نے بڑی شدہ کے ساتھ آج شریف گرراج پروت کا پوزن کیا ہے کلوی نوی دن کیا تھا اور آج میں پنہا اس بات کی پنرہ برتی کر رہا ہوں ایک گرراج پوزن کا جو پرشنگ ہے وہاں پرکرتی کے پریم کے لیے لیے جاگرک کرنے کے لیے ہے یہ پہاڑ کیا ہے یہ پروت ورات پرماتما کی اسی سموہوں ہیں ہار یعنی ہڈیا پا یعنی پرماتما ہار یعنی ہڈیا اے ورکش اے ورکش ورات پرماتما کے کیا ہے کل بتایا تھا نا اے ورکش کیا ہے ورات پرماتما کے روم اے ندیا ورات پرماتما کی کون ہے ناڑکائیں شریر کے اندر بھی ناڑکائیں ہوتی ہیں اور شریر کے اندر جو ناڑکائیں ہوتی ہیں ان کے رکت سنچار میں دیا ورد پیدا ہو تو ویکتی ہائر کا پیسٹ بنتا ہے کی نہیں بنتا آج یہ پردوشن کا ہی نتیجہ ہے بھوکم پانا سنامی آنا آدھی آدھی اسی لیے پرکرتی کے پرتی ہم سب کا جاغرک ہونا نتانت آوشہ کے ہے یہ ہے شکشہ اس گرراج پوزن کے دوارا بھاگوان شریف کرشنا سمپن وشو کے جن مانس کے لیے پردان کر رہے ہیں لیکن یہ ہے بات اندر کو اچھی نہ لگی کپت ہو گیا میگھوں کے لیے آدھی دیا کی جاؤ کوئی بھی جیوت نہیں بچنے چاہیے سیہ منتق نام کی میگھ آئے گرج گرج کر کے برسنے لگے اتنی موسلا دھار برشا ہونے لگی کہ برجواسی گرن گھوڑا گئے اتنی موٹی موٹی دھار برجواسی کو لگا اب ہم بچیں گی نہیں بھاگوان بھی چونک گئے دیکھو جب تب پوجہ کرتے رہے تب تو بڑیارہ اور جہاں پوجہ کرنا بند کر دیا تو یہ اندر کیسا چڑ گیا یعنی کی ویقتی کو تو ہر ایک پرسطی میں ایک سمانتہ رکھنا چاہیے نہیں کیا نہیں کر پائے اس کا مطلب کیا آپ ایرشہ وش چھوڑو گے نہیں جب تک آپ کو پوچھتے رہے مانتے رہے آپ کی ارچنا کرتے رہے آپ نے اپنا سبحاب نہیں بدلا اور ایک چھوٹے سے بالک کے کہنے پر ایدی کسی نے کوئی صدحانت جیون میں اپنا لیا اس کا ادیش سمجھ کر کے ایسے تو ہے نہیں کہ کشنے ایسے ہی کہہ دیا ہو کچھ تو اپنا ادیش اسپشٹ کیا ہے نا لیکن اس کے بعد آج اندر کو ایسا لگا کہ جیسے مانو ان برجوازیوں نے میرا اپمان کیا ہو میگوں سے کہا کوئی جیوید بچنا نہیں چاہیے سب ہی برجوازی گھبرا گئے سری کرشنے شرن پہنچے کہ نہیں آ لالا کشن اب تو ایسا لگے اب ہم بچنگی نہیں تھاکور جی مسکرا کے کہتے ہیں دیکھو کشن کی وشیستہ ہے کشن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا آپ کشن کو جب بھی دیکھیں گے مسکراتا ہوا اب بھئی جس کا جنم جیل میں ہوا ہو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اس کے جیون میں کیا سنگھٹ رہا ہوگا سنگھرسو جیون میں آتا ہے لیکن اتنا یاد رکھنا جیون میں وسم سے وسم پرستی کیوں نہ آ جائے ہم کو اپنے من کا من کا وچھلت نہیں کرنا چاہیے جہاں من وچھلت ہوتا ہے ہم وہیں دھراشائی ہو جایا کرتے ہیں ہر ایک پرستی سے نپٹنے کے لیے ہم کو تیار لہنا چاہیے کیونکہ جیون میں ہم سوچیں ہمارے انسار سب کچھ چلتا رہے تو یہ کبھی سمبھاو نہیں ہے ہم بہت بہت پربو کی بھاگوت کرپا ہی مانئے کہ اپنے من کا کچھ کر سکیں ہر جگہ پرتی بند ہے مہارج بھاگوان شری کشنا سمسطر بریجواز سیگوڑوں کو لے کر کے شری گرراج کی تلہٹی میں آئے ہیں بھاگوان شری کشنا سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آج کنشت کا انگلی پر شری گرراج پروت کو دھرن کیا سات دن تک جل ورسہ بالبانکی نہیں ہوا سات دن کے پششات جب میگوں کا جل سمامت ہو گیا بھاگوان شری کشنا سنکٹ کے بادل جب چھٹے دیکھے کہ اب آپ اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں سب ہی بریجواز سیگوڑوں واپس شلے اندر کو بھی پششت آپ ہوا ہائی میں کیا کر بیٹھا کتنا بڑا پراد اور اسی سمیں اندر نے آکاش سے ایراؤت ہاتھی کی سونڈ میں گنگا جل کو لیا اور بھاگوان شری کشنا کی نکٹ آیا اور بھاگوان شری کشنا کے نکٹ آکر کے بڑی ہی سندر دس شلوکوں میں استطیق آئی ہے اور اندر کہتا ہے اب آپ اندر کے دوارا گائی ہوئے استطیق پر دھیان دیجئے گا اس کا پہلا شبد ہی دیو آپ نے میرا اہنکار نشٹ کر کے میری اوپر مہان انگرہ کیا ہے کیا کہہ رہا ہے اندر اہنکار نشٹ کر کے ہی پربو میں آپ کی شرن میں ہوں میری رکشہ کریں اور اس سمیں اندر نے بھاگوان شری کشنا کا ایک نام رکھا آپ کو پتہ ہے وہ نام کونسا ہے اندر نے جو شری ڈھاکور جی کا یہاں جو نام رکھا ہے وہ ہے گوویند یہ گوویند نام اندر کے دوارا پردت ہے آج اندر بھی پرشن ہو کر کے واپس گیا اور یہاں ایک پرشنگ کہا جاتا ہے کہ بھاگوان نے گرراج پروت کیسے اٹھایا تو یہاں پر ایک دوہا بولتے ہیں کچھو ماخن کو بل بڑھو کچھو گوپن کری سہائے شیرادہ جو کی کرپاسوں گرور لینوں دھائے یہ ایک بھاگتوں کی من کا بھاو ہے لیکن پشتی مارگ کے جو آچارے ہیں شریمت بل بل با چار جی ان کی ایک ٹیکہ ہے شریمت بھاگوت جی کی اس ٹیکہ کا نام ہے سبودھنی سائد کل کہا تھا بھاگوت سے زیادہ مہد پر بھاگوت کی ٹیکہ ہیں جہاں ایک ایک اشیلو کے کئی کئی بھاو ہیں تو سبودھنی جی میں شریم بل بل با چار جی مہاراج کہتے ہیں بل بل با چار جی مہاراج کا جن ہوا ہے چھتیس گڑ میں رائیپور کے پاس میں ایک کس تھان ہے چمپار رینیا وہاں ان کا پراکٹ ہوا اور انہوں نے جب جنم لیا جنم لینے کے بعد کہا انہوں نے برمو ستیم جگت ستیم کیونکہ لوگ بولتے تھے کہ یہ جگت جھوٹا ہے جگت میں گندے لوگ رہتے ہیں جگت والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تا انہوں نے کہا برمو ستیم جگت ستیم جس پرکار برمو ستی ہے اسی پرکار سنسار بھی ستی ہے سنساری نہیں ہوتا تم کس کی اپاس نہ کرتے رام کشن کو کون جن دیتا تو شریباد ولوچار جی مہاراج اپنی سبودنی نام کی ٹیکہ میں کہتے ہیں بھاگوان شری کشن نے یہ جو گرراج پروت اٹھایا ہے یہ ہے رس مول اندنی رس کی مول شری ونشی جی کی کرپاں سے اٹھایا ہے شری تھاکور جی جو اپنے ادھروں پر ونشی کو ششوید کرتے ہیں یہ ادھروں پر جو ششوید ونشی ہے ویڑوں ہیں اس کی کرپاں سے ہی یہ سمبھا ہو سکا ہے بھاگوان شری کشن نے سبی کا اہنکار دور کیا ابھی ایک اور بچا ہے کون ہے وہاں کام دیو کام دیو نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا یہ ہے بھاگوات کا بہت ہی مارمک پرشنگ ہے اور اب ہم لوگ بھاگوان کی اس دبیہ مہاراس لیلا میں پرویش کر رہے ہیں مہاراس لیلا پرشنگ کیوں بڑھ رہے ہیں اور اس مہاراس کی لیلا کو شیمت بھاگوات جی کا پرانہ کہا گیا ہے اس لیے میرا یہی نیویدن رہے گا بلکل ایک آگر چت ہو کر کے اس پرشنگ کو ہم لوگ شرون کریں گے اگر آپ ایک آگر چت ہو کر کے شرون کریں گے تو میں بھی ایک آگر چت ہو کر کی ہی سنا پاؤں گا پانچ ادھائیوں میں یہ مہاراس کا پرشنگ بڑھنیت ہے اور ویسے بھی تو کتھا کے سمیں کتھا کا ہی مہت پرانہ چیئے اس لیے ایک اسطحان پر بیٹھے ہیں ہم لوگ بار بار اٹھیں یا بیٹھیں تو اس سے کتھا کی گتی میں کہنا کہیں انتر آتا ہی آتا ہے اس لیے چھما کریں گے تو ایک آگر چت ہو کر کے ہی کیونکہ ہم لوگوں نے یہ جو سمیں نکالا ہے پہلے بات تو کس کے پاس سمیں رادے رادے یہ کتھا کیلئے ہی نا آج بھگوان شامسندر نے وچار کیا کہ سب کا اہنکار دور ہو گیا لیکن ابھی ایک بچہ ہے کون ہے یہاں کامدیو کامدیو نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا یہاں تک کی برہما شیو کو بھی برہما کو کب کیا جب برہما سرشتی کی پیشے بھاگے شیو کو کب کیا جب شیو موہینی کے پیشے بھاگے آپ برا نہ مانیں تو ہمارے ایک جگہ کہہ دیتے ہیں کہ کامدیو نے تو بھگوان وشنو کو بھی نہیں چھوڑا کوئی انیتھا نہ لے تو بتاؤں ہمارے بڑی پیاریک رسک سنت ہوئے بھگوٹ رسک دیو جو مہاراج اور بڑی اٹپٹی وانی وہ کہتے ہیں بھگوان وشنو کے لیے کہتے ہیں کپٹی سنگ نہ کیجئے جو وشنو سے ہوئے کپٹی سنگ نہ کیجئے جو وشنو سے ہوئے پھر آگے کہا ستی ورندہ کو تپ ہرو یہ جانے سب کوئے جلندھر بن کر کے پہنچئے تھے اور برندہ کی تب کا حرن کس پرکار سے پرہو نے کیا اس پرشنگ سے پرائے پرائے سب ہی پرچی تھی ہیں اس لئے یہاں پر کہہ دیا کہ کامدیو نے تو بھگوان وشنو کو بھی نہیں چھوڑا ایسی بھاونا برج کی رسک سنتوں کی ہے تو یہ جو کامدیو ہے بڑا ہی اہنکار میں ڈوبا ہوا ایک دن کی بات دیکھو بھئیہ یہ جو مہاراس کا پرشنگ ہے یہ بڑا ہی بلکشن ہے بھگوان جب دس ورش کی اوصہ کو ہونے کو تھے تب بھگوان نے یہ ہے مہاراس لیلا کی ہے بھگوان کے لیلاوں کے ساتھ ساتھ بھگوان کی عمر پر بھی چرچہ ہونا نتان تاوشک ہے کیونکہ کئی وار بینا عمر کو جانے بہت سے انرگل وچار ہم یہاں پرگٹ کر دیتے ہیں جو کی اچت نہیں ہے کلوی میں نے بتایا تھا چیرہن پرشنگ کے سمیں کہ بھگوان کی اس سمیں عوصہ پانچ ورش کی تھی اور یہاں پر کہا جا رہا ہے جس سمیں شیٹھاکو جی نے مہاراس لہ کی ہے اس سمیں شیٹھاکو جی کے عوصہ دس ورش کی ہے دس ورش کی عوصہ میں شیٹھاکو جی مہاراس لہو کر رہے ہیں اب دس ورش کا بالک کتنا بڑا ہوتا ہے آپ سب پرشت ہیں اس لیے بھگوان شیٹھاکو کی چرت پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے اور جو بھی بھگوان شیٹھاکو کی چرت پر انگلی اٹھاتا ہے وہاں بھگوان شیٹھاکو کی عمر کا بودھ کرانا یہ ہم لوگوں کا پرم کرتب بنتا ہے برنہ ہم ہی لوگ بہت سے پرشنگوں کو ہاس پرہہاس ملے لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا جیون تو یاترہ کا ہے فلائٹ میں ٹریل میں کیونکہ سمو کے ساتھ میں آترہ کرنی ہوتی ہے تو ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے گدھے میں گدھے ہی کہوں گا مورک کہوں گا ہم لوگوں کو ملتے ہیں جو بھگوان کے کچھ ایسے پرشنگ ہیں جن پر بہت گندی اور گلت بھوکیاں کس کر کے ان کو ہاس کا روپ پردان کر دیا کرتے ہیں یعنی کہ ہم سویم اپنے دھرم کی ہسی کو اڑایا کرتے ہیں بینا تاتوک ویچار کے اس لئے تاتوک ویچار ہونا بہت اتی اتی آوشک ہے اس لئے کم سے کم عمرتو دیکھو اس سمیں وہ کس عوضہ میں یہ لیلہ کر رہے ہیں جب دس ورش کی عوضہ کو ہونے کو تھے تب شیطہ کورجی نے یہ مہاراز کی لیلہ کی ہے کہتے ہیں ایک دن کی بات کامدیب کہیں جا رہا تھا مارگ میں دیورشی نارس سے بھیٹ ہوئے نارس جی کو پرنام کیا نارس جی نے پوچھے کامدیب اور تو سب کوشل منگل ہے ہاں پربو آپ کی سنتوں کی کرپا ہے لیکن کچھ پرشان ہو بتا کیا ہو گیا میرے ہاتھوں میں خجلی مچ رہی ہے آپ کے دی انمتی ہو تو ہمارے اور آپ کے دو دو ہاتھ ہو جائے جرا دیورشی نارس کہتے ہیں نارس کامدیب کہاں چھوٹے سے مہاتما ہمارے وسکی نہیں جو تو سید کر سکے اوہو لگتا ہے کیا اب اس جگت میں ہم سے کوئی ید کرنے والا نہیں بچا کیا جہاں اہنگ کار یکتو وانی کو کہا دمبو میں بولا اسی سمیں نارس جی سمجھ گئے اہنگ کار ہو گیا ہے اور اسی سمیں دیورشی نارس نے کہا نہیں کامدیب ہے ایک ایسا جو تیرے ہاتھوں کی کھجلی کو دور کر سکتا ہے کون ہے بھگ وان کرشن شلاجہ ورندہ وان یمنا کنارے مل جائے گا اوہو وہ نند کا لالا گائیوں کو چرانے والا بانسوری بجانے والا گوپیوں کا ماخن چرانے والا نٹکھٹ نند لال ہاں بلکل ٹھیک پہچانا چلا جا تو ورندہ وان وہی تیرے ہاتھ کی کھجلی کو دور کر سکتا ہے دیکھ سنت کی اہتو کی گرپا کا درشن کیجئے سنت جب چاہے جس دن چاہے جس پل چاہے جس چھن چاہے بھگت کو ایشور کا ساکش کار کرانے میں بہت بہت سکش ہوا کرتا ہے بہت سکش ہوتا ہے آج یہاں سنت کی آگیا پر کام دیو چل پڑا پہنچ گیا ورندہ بن شی تھاکو جی کے سرو کو پرنام کیا نبیدن کیا کہ پیارے ہم آپ کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں میرے ہاتھوں میں بہت خجلی مچ رہی ہے تو بھاگوان مسکر آ کر کہتے کام دیو سچ بتا نا کہیں تجھے دیو شی نارت تو نہیں مل گئے کام دیدی سے کہتا ہے پر ہو آپ کے پاس کوئی بینہ سنت نردیشن کیا سکتا ہے بینہ سنت انگرہ کے تو کوئی آہی نہیں سکتا ہے چل تو آیا ہے کوئی بات نہیں اب یہ بتا کون سنت چاہے گا کلے کا یا میدانی کام دیو کہتا ہے پیارے کلے کا یہ تو کرنے میں کیا آنند جہاں کیول ہم اور آپ رہے جنگ ہو تو میدانی ہو نا بھاگوان بلے ٹھیک ہے میدانی جنگ ہوگی لیکن سن لے ایک شرط جو اس ید میں ہار جائے گا ہار نے والے کو جیتنے والے کا پتر بننا پڑے گا بول شرط منجور ہے ہاتھ جڑ کر کہتا ہے نا آپ سے بڑا کوئی دیالو ہو نہیں سکتا اب تو فائدہ دونوں طرف سے میرا ہی ہونے والا ہے چاہے ہار جاؤں یا جیت جاؤں گوویند یدی کہیں میں اس ید کو جیت گیا تو مجھے آپ کا پتہ بننے کا سو بھاگ مل جائے گا اور یدی کہیں ہار گیا تو مجھے آپ کا پتر بننے کا سو بھاگ مل جائے گا اس پرشنگ سے بڑا پشت ہو گیا یاد رکھنا پریم کرنے لائک یدی ہیں تو شی تھا کرجی ہیں اور جھگڑا کرنے لائک یدی ہیں تو کیول شی تھا کرجی ہی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کئی بار گصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے اب گصہ میں تو ایک ہی کام ہوتا ہے بڑھ بڑھ آنا چلانا اتنا یاد رکھنا جگت والوں کو کیونکہ ایشوار سے بڑا کوئی میت ہو نہیں سکتا رادے رادے ایشوار کے برابر کوئی سننے والا ہو نہیں سکتا اب آرتی جس کی اتار رہے ہیں ستتی جس کی گائیں اب جھگڑا کرنے کسی اور سے جائیں تو سمبھ بھی نہیں ہے اب جس سے پریتی ہو رہی ہے تو جھگڑا بھی اسے ہی ہوگا نا دو بات من کی کہنا ہے تو شیئی تھاکو جی سے کرنے کیوں ہار بھی جائیں تو تھاکور ہمارے جیت بھی جائیں تو ہم تھاکور کے آج بھاگوان کہتے ہیں کام دیم تجھے شرط منجور ہے ہاں پروہ مجھے شرط منجور ہے اچھے وہاں تین شرط کی پونمہ یہ آپ لوگ جانتے ہیں رادے رادے بولی جرہ جوڑ سے بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے پریم سے بولو یہ جو تین شرط کی پونمہ ہے سب سے پہلی شرط کی پونمہ ہے ابھی جو آنے والی ہے نہیں ابھی جا چکی ہے بھادوں کی شکل پکش شرط کی بل عوصتہ ہے یہ بھادوں کی پونمہ ہے اس کو شرط کی بل عوصتہ کہا گیا ہے دوسری ہے اشونی ماس کی شرط کی پونمہ جو کی اب آنے والی ہے دشارہ کے بعد اس کو شرط کی یو عوصتہ کہا گیا تیسری ہے کارتک ماس کی شرط پونمہ جو کی شرط کی برد عوصتہ ہے اب کامدی یہ وطہ تو کس عوصتہ والا یود چاہے گا کامدی کہتا ہے پیارے یود ہو تو یو عوصتہ والا ہی ہو ٹھیک ہے آج بھاگوان شام سندر پرتکشا کر رہے مونی جو جو شی رام کے سرو پر آس سکت ہوئے اور کانت بھاو جاگا ان سب کو شی رغو ناث جی نے من ہی من آش پردان کیا تو بہت لمبے سمیں سے شام سندر اس شرد کی راتری کی پرتکشا کر رہے ہیں اور آج وہ سمیں آہی گیا شکدی مہمونی کہتے ہیں بھاگوان پتار آتری شرد اتفل مل نکاح ریکش ران تم من شکر یوگ ما آ م پاش تہا بھاگوان شام سندر نے جب دیکھا چہوں اور شرد کی ششم بکھر رہی ہے تب ہگوان شری کرش نے اس راسک کریڑا کو سمپادت کرنے کے لیے اپنے من کو تیار کیا ہے اور اس مہارا سلہ کے آرم میں کیا کیا یوگ ما یام مپاش تہا شبدوں پر دھیان دیجئے گا وشیش روپ سے گور کر کے یہاں پر کہا یوگ ما یام مپاش تہا اس کا ارث ہوتا ہے کہ بھگوان شری کرش نے مہار سلہ کے آرم میں یوگ ما کی اپاس نہ کی ہے بھگوان بھگوان نے کس کو آواز لگ تھی کار کر نے کے لیے یوگ ما کو اچھا جس سمائی یوگ ما کو آواز لگ تھی تو اس سمائے بھگوان نے یوگ ما کو آدیش شاتمک روپ سے کہا تھا یا نویدن کی روپ میں آدیش شاتمک تھا نا کیا کہا تھا کہ کشنا سوامی ہے اور آنند تننت شکتیاں ان کی سیوک ہیں تو سوامی ہمیشہ سیوک کو آدیش ہی دیا کرتا ہے نا کی نویدن آب ہمارے سنت وانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی سوچ نا سب سے پہلے آپ کو ملے